احساسِ صداقت رکھتا ہوں احساسِ صداقت رکھتا ہوں آئینِ عدالت رکھتا ہوں آنکھوں میں حیاء دل میں غیرت توفیقِ شجاعت رکھتا ہوں صحابہ سارے سچے ہیں سارے صحابہ سے محبت رکھتا ہوں زبان پہ مومنوں کے جب بھی ذکرِ تاجدار آئے زبان پہ مومنوں کے جب بھی ذکرِ تاجدار آئے اس کے بعد لازم ہے ذکر حق چاری آرائے بوبکر عمر عثمان و حیدر جب ہوں باغبان اس کے پھر کیوں نہ باغِ مصطفیٰ میں بہار آئے میرے انتہائی قبلِ صدحترام زرگو موجوان دوستو عزیز بچو اسلامی سال کا آخری مینہ ماہِ ذلحچ چر رہا ہے اور اس کے بھی آخری آخری لمحات ہیں ہم جب اسلامی سال کا آغاز محرم سے دیکھتے ہیں اور اسلامی سال کا اختتام ماہِ ذلحچ پہ دیکھتے ہیں جو تاریخ پڑھنے والا سیرت نگار لکھنے والا پڑھنے والا انسان جب غور کرتے ہیں تو شاید ہی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک دن ایسا خالی ہو جو اہم نہ ہو جس میں اسلام کے لیے لوگوں نے قربانیاں نہ دی ہو ایک ایک دن میں سیکڑوں شہدہ اور اسلام کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سر بلندی کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسلام کی بڑی رنگین تاریخ ہے اور بڑی اس پہ قربانیاں لگی ہیں اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے چند دنوں کے بعد ہونے والا ہے تو اس کا آغاز بھی قربانیوں میں اور کفر اسلام کے درمیان حد فاصل جرت حمیت غیرت عدل انصاف کا ایک عظیم نام سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلح رسول پہ ہمیں تڑپتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر اختتام میں ہم دیکھتے ہیں ماہ ذلحج میں جہاں عید جیسی بڑی نعمتیں بھی خوشیاں بھی ہیں حد جیسی بڑی عبادات ہیں وہاں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دامات جو کئی طرح کی نسبتوں کے حامل ہیں جنہیں ذن نورین بھی کہا جاتا ہے جنہیں ذو بشارتین بھی کہا جاتا ہے جنہیں ذو شرکتین بھی کہا جاتا ہے کئی طرح کی نسبتیں اور کئی طرح کے کمالات سے وہ سرفراز ہیں اٹھارہ ذلحج کو ان کی بڑی مظلومانہ انداز میں شہادت نظر آتی ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچویں پشت میں آپ کا نسب نامہ مل جاتا ہے عثمان آپ کا نام ہے عفان آپ کے والد کا نام ہے ابو العاص آپ کے دادا کا نام ہے پھر عمیہ ہے عمیہ کے بعد عبد شم سے ہے پھر عبد مناف ہے اسی انداز میں آپ کی والدہ محترمہ کا نام عروح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپو ام حکیم کی صاحبزادی ہیں تو اس اعتبار سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی پھپی ذات بہن کے بیٹے یعنی قسم کے بھانجے بھی لگتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بعض وہ ان خواہ صحابہ کرام میں پیدا کیا تھا جو شروع صحیح برائیوں سے بہت دور تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چند وہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جو حالت کفر میں بھی بڑے غیرت من تھے شرافت دیانت امانت ان کا ایک خاص وصف ہوا کرتا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں ہیں آپ کا قبول اسلام ابتدائی دنوں کی بات ہے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تو سیدنا عثمان مکہ میں موجود نہیں تھے آپ کسی تجارتی سفر میں تھے بہت بڑے تاجر تھے اور بہت بڑے ایک نام تھا اور دنیا کی منڈیوں میں خاص نام سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشانے بھی جاتے تھے اور بڑے مالدار قسم کے آدمی تھے آپ آگے غزوِ طبوک میں ان کی صحاوت کا جب تذکرہ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو آدمی اتنا زیادہ مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو یقیناً اس سے زیادہ اس کے پاس بھی تو ہوگا تو سیدنا عثمان موجود نہیں تھے پیارے آقا نے نبوت کا اظہار فرمایا اعلان فرمایا جب آپ وہاں سے واپس تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا ایک اس ادبار سے کہ دونوں تاجر تھے ایک اس ادبار سے کہ دونوں پوریشی بھی تھے ایک اس ادبار سے کہ دونوں کا ایک اٹھنا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا جس طرح انسان میں یارانہ ہوتا ہے دوستانہ ہوتا ہے اور شریعت بھی پیارے آقا بھی فرماتے ہیں کہ بہترین دوست وہ ہے جو دوس کو نفع پہنچائیں تو زناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے مشرب باہ السلام ہو چکے تھے تو عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت دیانت سخاوت یہ ساری صفات ان کو پتہ تھی ایک انسان جس کا لنگوٹیا یار ہو تو اس کا اپنے ساتھی کی ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں یار یہ کتنا واکمال انسان ہے تو آپ نے پہلی فرصت میں عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی تبلیخی اسلام کی اہمیت بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانِ نبوت کا تذکرہ کیا اب یہ دونوں عذرات آپس میں بات جیت کر ہی رہے تھے تو اسی اسلام میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے تو آپ علیہ السلام نے بھی عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی اہمیت پیش کی اسلام کا وہ خاکہ و خد و خال پیش کیا اور اسلام کی طرز زندگی اسلامی معیشت معاشرت دیانت کے سارے وہ کمالات والے صفات اور وہ سارے عزازات پیش کیے تو ان کا دل پہلے سے مصفہ تھا مزکہ تھا عثمانِ غنی جب سے پیدا ہوئے وفات تک کبھی بدکاری نہیں کی جب سے پیدا ہوئے وفات تک کبھی اپنے سطر پر بھی نگاہ نہیں ڈالی جب سے پیدا ہوئے ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنا حیاء تھا کہ جب آپ غسل کرتے تو غسل میں بھی اپنے سطر کی طرف نگاہ نہیں جاتی تھی اس سے بڑا پاک انسان کون ہو سکتا ہے تو آپ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراں آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ آتھ رکھا اسلام قبول کر لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً چونتی سال تھی اور آپ والسابقون الاولون میں پہلے درجے کے لوگوں میں شامل ہو گیا جو پہلی صف میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے جن میں نمائی نام سیدنا سیدی کے اکبر کا آتا ہے سیدنا فاروق عاظم کا آتا ہے سیدنا عثمان بن افان بھی اسی میں ہیں خالد بن ولید بھی آگے چل کے انہیں پہلی صف کے لوگوں میں آتے ہیں اور وہاں اس دور میں عرب میں ایک وطیرہ چل رہا تھا ایک محول تھا ہر علاقے میں خاص ایک محول ہوتا ہے خاص ایک سوچ ہوتی ہے لوگوں کی جو بھی آدمی اسلام قبول کر لیتا اسے آرام سے اور چین سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے سیدنا بلال کو تپتے ہوئی ریت میں سینے پر چٹائیے اور چٹان رکھ کے گشیٹا جا رہا ہے سیدنا یاسر سیدنا عمار سیدہ سمیہ سیدہ زنیرہ ان کی قربانی آپ کے سامنے ہیں سیدنا حباب بن اب ارد تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹائے جا رہے ہیں ان کے خون اور چربی سے ان کے وہ انگاریں بج رہے ہیں ایسے کٹھن مراحل میں اور ایسے کٹھن حالات میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا بہت مشکل کام ہے آج بھی لوگ اسلام پہ چلنا مشکل سمجھتے حالانکہ کوئی پرابلم والی بات یہاں نہیں ہے ہم نماز پڑھیں ہمیں کوئی قانون نہیں روکتا ہم سر پہ امامہ سجائے ہمیں کوئی نہیں مارتا ہم چہرے پہ دڑی رکھ لیں ہمیں لوگ کوئی بائیکارٹ ہم سے نہیں کرتے لیکن وہ حالات اور وہ انداز اتنے مشکل ترین تھے کہ عثمان غنی جیسا اتنا بڑا تاجر حیاء اور پاک دامنی کی عظیم مثال آپ نے اور بیگانے جس کی تعریف سے اپنی زبان کو جو انہیں تھکا رہے ہیں ان کے چچا حکم بن حاس نے آپ کو چٹائیوں میں بند کیا آپ کو درختوں سے باند کے مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے جدا کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نے جمع مردی سے مقابلہ کیا اور نبی علیہ السلام کے دامن رسالت سے وبستہ رہنے کے بعد اختتام تک اسی پر کار بند رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کا نکاح ابو لاہب کے بیٹے اتبار و تہبہ سے ہوا تھا ابھی رخشتی نہیں ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبود فرمایا تو ابو لاہب وہی پہلا بدبخت انسان ہے جس نے اپنے خندان کا ہونے کے بوجود آپ علیہ السلام پر انتہائی نامناسب الفاظ کسے تھے جس پر اللہ نے سورہ اللہ بطار کے انہی الفاظ میں اللہ نے اس کے لئے وہی انتظام کیا تھا تو اس نے اپنے بچوں کو مجبور کیا اور انہیں نبی علیہ السلام کی بچیوں کو بغیر کسی قصور کے طلاق دی یہ آج چودہ سو چالیس سال گزرنے کے بعد بھی اگر اس محول میں بھی کسی کی بیٹی کے پر یہ دبا طلاق کا لقز ہے نا تو انسان کہتا ہے کہ زمین پھٹے اور اندر اتر جاؤ اور وہ وجہ کائنات امام الانبیاء جو ساری کائنات میں اللہ کے بعد بڑا مقام رکھتے ہیں سارے انبیاء کے سرطاز ہیں جو امام الانبیاء ہیں دونوں جہانوں کے سردار ہیں فرشتوں کے بھی امام ہے جنت بھی جن پہ فخر کرتی ہے اور مچلتی ہے وہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی معصوم صاحبزادی ہیں جو جنت کی ہوروں سے بھی آل ہیں بغیر کسی کسور کے طلاق جیسا دبا لگا تو نبی علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی یہ وہی انسان اندازہ لگا سکتا ہے جو ان مشکل مرحل سے گزرا ہو ویسے میں جتنا مرضی کہوں جی فلان چیز ایسی ہوتی ہے فلان ایسی ہوتی ہے جتنا مرضی کریں وہ کفیت انسان بیان نہیں کر سکتا خوشی کی کفیت بھی نہیں بیان کر سکتا غمی کی کفیت بھی نہیں بیان کر سکتا جن لوگوں کے سروں پہ ماں باپ کا شفقت کا سایہ اڑ چکا ہے ان سے پوچھیں ماں کیا چیز ہوتی ہے ان سے پوچھیں باپ کیا ہوتا ہے میرے ماں باپ موجود ہیں ہمارے ماں میں نہیں احساس کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے جو جس مشکل سے گزرتا ہے وہی اندازہ لگاتا ہے کتنا مشکل معاملہ ہے تو پیارے آقا علیہ السلام کو دکھ 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 مر رہے تھے اور ان ناب گفتہ بھی حالات میں نبی علیہ السلام اپنی تبلیغ کا منشن جاری رکھے ہوئے ہیں اب نبی علیہ السلام کو اپنی صاحبزادی کے لیے اچھے ایک داماد کی ضرورت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقہ میں نگاہ ڈالی اور وہاں سے ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے اور طرز زندگی بھی یہ ملتی ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کی شادی کے معاملے میں دینداری کو ترجی دینی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رسالت افان کے بیٹے عثمان رضی اللہ تعالی پہ آکے جم گئی اور مورخین لکھتے ہیں کہ عثمان کے بھاگ جاگ اٹھے مقدر جاگ اٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا فر کی سبحان اللہ کیا شان ہے عثمان غنی کی کہ نبی علیہ السلام خود آفر کر رہے ہیں عثمان میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دیتا ہوں آج ہمیں کوئی عام آدمی ملک آ کر کہنا کہ حضرت میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو پیش کرتا ہوں تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تو اس کی عظمنت کا اندازہ لگائیں جسے امام الانبیاء خود آفر کر رہے ہیں میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں سینہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عزاز ملا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سبزادی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور دماد رسول بن کے پیارے آقا علیہ السلام کی نگائے رسالت میں آپ میں مزید جمک آئی اور مزید عظمت اور مزید آپ کا مقام بڑھا صحابہ اکرام میں بھی یقیناً آپ کی شان بڑھی آج اس پر فتن دور میں ہم اگر کسی اللہ والے سے بیت ہوں پیر صاحب سے اور ان پیر صاحب کے بیٹوں کا بھی ہم احترام پیر صاحب کی طرح کرتے ہیں ان کے دامادوں کا بھی احترام اسی نسبت سے کرتے ہیں کہ فلان کے داماد ہیں تو صحابہ اکرام بھی تو غلام تھے پیارے آقا کے وہ آپ کے دامادوں کی بھی بڑی عزت کیا کرتے تھے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سبزادی اور آپ کا زندگی تو گزار رہے تھے لیکن حالات بڑے مشکل ہوئے چھے نبوی میں صحابہ اکرام نے مجبور ہو کر سورہ کحف کے نزول کے بعد آپ سے اجازت چاہیے حالات بڑا مشکل رخ میں جا رہے تھے اور نا گفتہ بھی حالات تھے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو شکا تھا کوئی انسان سکون کے ساتھ مسلمان مکہ میں نہیں رہ سکتا تھا ان حالات میں اللہ نے سورہ کحف نازل کی سورہ کحف کے نزول کے اور بھی کیا سواب ہے لیکن ایک سبب یہ بھی تھا کہ اللہ تعالی نے سورہ کحف میں اصحاب کحف کا تذکرہ کیا کہ چند نوجوان تھے جو اللہ کی وحدانیت پر چر رہے تھے اور وقت کے حالات وقت کے ظالم حکمران انہیں اس راہ پہ نہیں چلنے دے رہے تھے ان کے لئے آگے رکاونیں کھڑی کر رہے تھے اللہ پہ بروسہ کر کے وہ چل پڑے زمینی حقائق کو نہیں دیکھا انجام کے دوار سے وہ کمیاب ہوئے اور ان کے حکمران ناکام ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور خواجہ خضر کا بھی واقعہ اس میں ذکر کیا اور اس میں اشارہ یہ تھا کہ کئی باتیں ایسی تھی جو زہری طور پہ انسان کو عجیب لگ رہی تھی لیکن انجام ان کا بہت عالی اور عرفہ تھا تو اس میں اشارہ یہ دیا کہ اگر آپ کے لئے یہاں حالات مشکل ہیں آپ اس شہر کو چھوڑ کے ہجرت کر جائیں جہاں آپ کے لئے عبادت سکون کے ساتھ ادا کر سکتے ہوں آ جائیں تو چھے نبوی میں تقریباً بارہ مرد اور چار خواتین نبی علیہ السلام کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حبشہ کا بادشاہ ہے تو حیسائی لینکن بڑا نیک دل اور عدل اور انصاف پسند ہے اور یہ عزرات گئے اور ماشاء اللہ بڑا عمدہ اور بہت عظیم انہوں نے اس تقبال بھی کیا اور اس سارے حالات آپ نے تاریخ میں پڑے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاریخ میں سب سے پہلے سیدنا عبراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی فرمایا میری امت میں پہلا اور دنیا میں تیسرا بڑا انسان عثمان ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ملک کو چھوڑ کے ہجرت کی تین ماہ وہاں گزارے اور یہ ایک جوٹی افواہ پھیلی کہ مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے ہیں نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کو تکلیف دینا چھوڑ دیئے یہ ازرات وہاں سے واپس آئے جب مکہ میں پہنچے تو حالات پہلے سے زیادہ اپتر تھے اور ان لوگوں کو زیادہ تکلیف پہنچانے کا موقع ملا پھر دوبارہ نبی علیہ السلام سے اجازت چاہیے اور یہ لوگ پھر اجرت کیلئے گئے تقریباً سو کا قریب مرد وزان دوسری عجت میں حبشہ کی طرف گئے اس میں عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے اہلیہ بھی شامل تھی پھر اس کے بعد پیارے آقا مدینہ کی طرف چلے گئے تو حبشہ والے وہاں سے مدینہ چلے گئے عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ اہلیہ محترمہ جس وقت غزوہِ بدر ہو رہا تھا ان دلوں میں انتہائی ناساس طبیعت تھی اور آپ غزوہِ بدر کی رف جا رہے تھے تو پیارے آقا نے آپ کو واپس بیجا کہ آپ جائیں اپنی بیوی کی خبر گری رکھیں اور آپ علیہ السلام وہیں غزوہ میں تھے اور عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ انتقال فرما گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے تسلی دی عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ رنجیدہ خاطر و غمگین تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ گیا ایک وجہ کیا ہے کہ وہ نسبت تھی بار بار گھر آنا جانا جب سبزادی کا انتقال ہو گیا تو وہ انسان کو کلک اور افسوس تو ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری سبزادی سیدہ امی گلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاب کے ساتھ کر دیا سیدہ امی گلسوم رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ایک حد تک رہی ان کے بھی پھر ایک وقت آیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں انتقال فرما گئی تو اسمان اگنی بڑے غمگین تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے وجہ بتائی جو سیرت نگاروں نے اور حیات صحابہ میں لکھی ہے عرص کیا یا رسول اللہ آپ کے سبزادی میرے نکامے تھی میں ہر ہفتے کے بعد دس دن بعد جب موقع ملتا اپنی بیوی کے ساتھ آپ کے گھر میں آ جاتا تھا اب جب وہ اہلیہ نہیں رہی تو وہ شفقت اور محبت اور پیار والی یقینا نگائیں بھی آج مجھے نظر آتا ہے کہ وہ پیار نظر نہیں آئے گا دیکھیں ہم میں کسی کا دماد ہوں آپ کسی کے دماد ہیں جب ماری اہلیہ خدا نہ خاصتہ نہ رہے وہ محبت وہ پروٹوکول ماں باپ کی طرف سے نہیں ملتا جو بیوی کی موجودگی میں بیٹی کو جو ماں باپ دیتے ہیں ہوتے ہیں الحمدللہ وہ ترتیبی ہوتی ہے لیکن وہ ایک خاص تھا پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری چالیس بیٹیاں ہوتی نہ میں یکے بعد دیگریں آپ ہی کو اپنی بیٹیاں نکاح کر کے دیتا کہ آپ سے بہتر دماد کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر خسر کوئی بھی نہیں بعض آتھ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو تمیم اداری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی سبزادی کے نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا بہرحال عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں ایک اور وصف تھا وہ حیاء کا تھا جو میں عرض کر رہا ہوں پیارے آقا کریم علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ عرب کی کمواری لڑکی سے بھی زیادہ حیاء کرتے تھے کمواری لڑکی خندانی لڑکی بعض دفعہ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے کھل کے بات نہیں کر سکتی کہ یہ آپ نے بھی خندانوں میں سنو ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بعض ایسی بہنیں ہوتی ہیں اللہ نے ایسا حیاء دیا ہوتا ہے کہ وہ بھائی کے ساتھ بیٹھ کے والد کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتی تو عرب کی پھر کمواری کا کیا حیاء ہوگا لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حیاء سے بھی بڑھ کے تھا اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی علیہ السلام اپنے کاشانہ نبوت میں اپنے پاؤں مبارک دراز کر کے ارام فرما تھے دروازے پہ دستک ہوئی آپ نے پوچھا بار سے آواز ہے کہ ابو بکر فرمایا آجاؤ پھر عمر فرمایا آجاؤ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا تو پتہ چلا جی عثمان ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا دولہ میں ٹھہر جائیے اما عیشہ فرماتی ہے میں عجیب منظر دیکھ رہی ہوں پہلے خسر آئے ہیں از عیشہ کے والد میرے ابو آئے ہیں تو آپ اسی انداز میں بیٹھے رہے ہیں لیٹے لیٹے آپ نے بات چیت کی پھر از حفظہ کے والد عمر آئے ہیں آپ اسی انداز میں ہیں یہ دو خسر ہیں ابھی داماد آرہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فوراً اپنی تہبان کو صحیح کیا اور بالکل کلوز ہو کے بیٹھ کے فرمایا اب اندر آجاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انتشریف لائے آپ سے کوئی بات کہی کوئی معاملات کے اندر آپس میں گفت و شنید ہوئی آپ واپس چلے گئے ابو بکر بھی چلے گئے عثمان عمر بھی چلے گئے اما عیشہ فرماتی ہے میں نے نبی علیہ السلام سے ایک بات پوچھی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی ہمیں تو تعلیم یہ ہے کہ اپنے خسر کی عزت کریں باپ جیسا درجہ دیں باپ سمجھے اپنے ساس اور سسر کو لیکن آپ نے عزت سسر کو تو نہیں دی اپنے عزت تو اپنے داماد کو دی اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کیا علت ہے کیا سبب ہے کس بنیاد پہ اپنے ایسا کیا ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی راز ضرور ہوگا پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ دو جملے ہیں ایک میں یہ آتا ہے کہ اِنَّا عثمان تَسَّحْجِ بِنُ الْمَلَائِقَةَ بے شک عثمان وہ ہے جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں میں سے حیاء کیوں نہ کروں دوسری عدیسیوں ہوتی خبردار اما عیشہ زکر رضی اللہ نے فرمایا کہ جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں کیا میں اس آدمی سے حیاء نہ کروں جس سے عثمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ فرمایا اگر میں اپنی پینڈلی ٹھیک نہ کرتا میں سیدھا ہو کر نہ بیٹھتا تو عثمان کے حیاء کے اندر یہ بات تھی وہ بچارے اس حنداز کو دیکھتے شرمیلے ہوتے ہوئے بات ہی نہ کر سکتے اور واپس چلے جاتے ہیں یہاں سے اندازہ لگائیں کہ عثمان غنی رضی اللہ انہوں کا حیاء کس کمال درجہ کا تھا اور آپ کو اللہ نے ایک اور کمال دیا تھا سخاوت والا اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرش کرتے تھے اور اسی بنیات پہ آپ کا نام عثمان غنی ہے ابوکر صدیق نے بھی بڑا خرش کیا ہے لیکن صدیق غنی نہیں کہا جاتا عمر غنی نہیں کہا جاتا علی غنی نہیں کہا جاتا عثمان غنی بچے بچے کی نام زوان پہ جب بھی پوچھیں سیدنا عثمان غنی سبحان اللہ یہ وہ لقب تھا کہ کمال درجہ کا خرش کیا آپ مکہ سے مدینہ پاک تشریف لے گئے وہاں بیرے رومہ ہیں جو حضرات حج کیلئے گئے ہیں اللہ پاک ہم سب کو بار بار لے جائے عمرے کیلئے گئے ہیں انہوں نے سکویں کا پانی بھی پیا ہوگا بیرے رومہ ایک میٹھے پانی کا کنہ تھا اور یہودی اس کا مالک تھا اور مسلمان غرابہ تھے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے ہر ڈھول ایک درم کا دیتا تھا اور اس دور میں ایک درم کی ایک بکری آیا کرتی تھی اندازہ لگائیں آج تو تیس ہزار کی بکری ملتی ہے تو اسے اندازہ لگائیں کتنی اخراجات اور مسائل تھے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام میں بات کی کہ ایسا کوئی ہے کہ یہ بیرے رومہ لے کر دے دے میں محمد اس کو اللہ سے جنت کی زمانت دلواتا ہوں عثمان اگنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اس نے کہا جی کہ میں پورا کھوان تو نہیں دے سکتا میری تو معیشت اسی بے چلتی ہے آدھا کھوان آپ کو بارہ ہزار درم کا دوں گا آپ نے بارہ ہزار درم اس کو دیئے آدھا کھوان اس شرط پہ لیا کہ ایک دن میری باری ہوگی ایک دن تیری باری ہوگی جس دن عثمان اگنی کے باری ہوتی سارے صحابہ اکرام فری پانی بڑھتے تھے اور آپ نے اس میں کوئی قدھ گنی لگایا کہ کافر بھی بھر سکتے ہیں مسلمان ہی جو چائے بھرے چند دن اس کی دکانداری چلی اس نے کہا یہ معاملہ تو ہو گیا بڑا خراب جو میرے آپ نے وہ بھی عثمان اگنی کی باری میں صبح سے لے کر رات تک بڑھتے ہیں اس نے بات کی کہ اگر عثمان باقی بھی کھوان مجھ سے لے لے میں پورا ہی اس کو دے دیتا ہوں عثمان اگنی تو اسی انتظار میں تھے پیارے آقا کی پوری بشارت نہیں تھی آپ گئے اس نے آٹھ ہزار درم اور لیے بارہ ہزار درم میں عثمان اگنی نے پورا کھوان خریدا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کی چاہت پوری کر دی کھوان آپ کے حوالے ہو گیا فرمایا جاؤ عثمان میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں سبحان اللہ مسجد نبی کی توسیع کے باری آئی نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے بات کہی کہ صحابہ اکرام کی تعداد بڑھ رہی ہے اور مسجد تھوٹی ہے کوئی آدمی حمد کرے ساتھ والا ٹکڑا لے کر دے دے میں محمد اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں عثمان اگنی رضی اللہ عنہ گئے تو دس ہزار درم میں وہ ساتھ والا ٹکڑا ان لوگوں سے خرید کے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں نے خرید لی ہے مسجد کو آپ توسیع دیں اور بڑی کر لیں آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا جاؤ عثمان میں محمد تو میں جنت کی زمانت دیتا ہوں اس بنیاد پہ آپ کو ذو بشارتین کہا جاتا ہے کہ دو مرتبہ نبی علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی عثمان اگنی رضی اللہ عنہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا ضائع نہیں کیا جس میں وقت ہو اور خرش کرنا کا موقع ہو تو آپ نے پاؤں پیسے کھینچیوں ایسا کبھی نہیں ہوا ہر موقع پر جناب شہیدنا صدیق اکبر رضی اللہ ان کے زمانے خلافت میں بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا وہاں بھی آپ نے خرش کیا ہر غزبے میں خرش کرتے تھے غزبہ تبوک ہونے والا ہے اور حل کر روم کے ساتھ مقابلہ ہونے والا ہے ایک لاکھ اس نے فوج تیار کی ہے اور مقابلے میں صحابہ اکرام نہتے ہیں آپ کے باس مال بھی نہیں ہیں اسلحہ بھی نہیں ہیں سواریہ میں کم ہیں نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ اکرام کو جمع کر کے اعلان فرمایا کہ سارے اپنے استعداد سے بڑھ کے اللہ کی راہ میں مال پیش کریں یہ وہی غزبہ ہے جس نے صدیق اکبر نے پورے گھر کا مال لاکہ رکھ دیا عمر ابن خطاب نے بھی مال لاکہ رکھ دیا لیکن آپ علیہ السلام پھر اعلان کیا عثمان اگنی کھڑے ہوئے اور تین سو لدے لدائے بما سمان کے اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے ایک اونٹ خالی دینا مشکل ہے تین سو اونٹ لدے لدائے بما سمان کے رس کی اللہ کے نبی حاضر ہے آپ بیٹھ گئے پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ اعلان فرمایا کہ مزید ضرورت ہے آپ پھر کھڑے ہوئے پھر تین سو اونٹ لدے لدائے پیش کیے پھر بیٹھے پھر کھڑے ہوئے پیارے آقا کے کہنے پہ آپ بار بار اعلان فرما رہے تھے کہ مال زیادہ چاہیے تھا اسلاح خریدنا تھا سفر بہت نمبہ تھا نو سو لدے لدائے اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے سبحان اللہ ہمارے زبان میں سبحان اللہ بھی نہیں آتا نو روپے نہیں ہیں نو سو اونٹ ہیں ہمیں کوئی کہیں نو سو روپے دے دیتا نہیں جی میرے کوئی تو نو روپے بھی کچھ نہیں پیش وہ اندازہ لگائیں نو سو لدے لدائے اونٹ پھر پیارے آقا نے پھر اعلان کیا سبحان اللہ عثمان تیری عظمت پہ لاکھ ہون جانے قربانوں آپ نے ایک سو گھوڑا بما عثمان کے پیش کیا پھر آبا علیہ السلام نے اعلان فرمایا ایک ہزار اشرفی لاکر دی اور عجیب منظر پیغمبر علیہ السلام کا یہ جو آخری سارا واقعہ میں نے سنایا ایک جملے کے لئے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جو یہ نو سو اونٹوں کا اعلان ہو چکا ہے سو گھوڑے مل چکے ایک ہزار اشرفی جب ملی ہے نا تو آپ علیہ السلام نے یوں صحابہ کہتے ہیں یوں آتھ تھے آپ پر آپ نے اس ہاتھ سے اشرفی یوں ڈار رہے ہیں یوں اس ہاتھ پر یوں یوں ڈار رہے ہیں خوشی میں جیسے انتہا ہوتی ہے انتہا کر دی عثمان نے اور پیغمبر عربی نے بھی انتہا کر دی ہے تاریخ میں پیارے آقا نے جملہ کسی کو نہیں کہا اپنی بیٹی فاطمہ سے نہیں کہا اپنی بیوی عائشہ سے نہیں کہا اپنے نوا سے امام حسن حسین سے نہیں کہا جو عثمان گنی کو کہہ دی ہے مَا ذَرَّ عثمان عباد حادل یعوب اے عثمان میں محمد وہ جس کی زبان پر خدا بولتا ہے میں اپنی مرض سے نہیں وَمَا يَنْدِقْوَانِ الْحَوَا میری زبان خدا کے حکم سے چلتی ہے یہ زبان میری ہے سمجھ اعلان خدا کے ہے آج کے بعد عثمان اگر انسان ہونے کہناتے تو اسے گناہ بھی ہوا خدا نیکی لکھے گا اس سے بڑھ کے عثمان گنی کی کیا شان ہے سبحان اللہ آپ کی سخاوت کے ایک انداز یوں بھی نظر آتا ہے امام حیشہ فرماتی ہیں چار دن نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا حالات ایسے تھے غربت تھی افلاح تھی آج میرے گھر میں ایک دن کھانا نہ ہو ٹیم پہ روٹی نہ میرے جو وہاں نظام ہوتا ہے وہ اللہ معافرمائے ہم سب جانتے ہیں لیکن چار دن وجہ ایک کائنات کے گھر میں کوئی شکوہ شکایت نہیں آتے ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے خمیرہ کچھ ہے نہیں مسجد میں جا کے پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہمیں طریقہ یہ سکھایا ہے جب مشکل وقت آئے دنیا والوں کے دروازے پہ دستک نہ دو خدا کے دروازے پہ آ جاؤ اللہ سارے دروازے کھول دیں گے امہ ایسا فرماتی ہیں سر کا وقت ہے نبی اسلام چوتھی مرتبہ واپس گئے اچانک عثمان آئے تو کہنے لگے کہ میں نے پہرے آقا کے چہرے پہ کوئی پرشانی دیکھی ہے امہ خیر تو ہے امہ ایسا کہتی ہیں مجھے اعتماد تھا کہ ہمارا بیٹا ہے نبی اسلام کا جان سار ہے میں نے کھل کے سارا بتا دیا چار دن ہو گئے ہیں عثمان گنی کو بتایا کہ ہمارے گھر میں خجور پانی کے لیوہ کچھ خجور بھی نہیں ہے خالی پانی بھی گزارا ہو رہا ہے عاشق ہو تو ایسا ہو دل ہل گیا اور فوراں بھاگے اتنی جلدی میں تار خجوریں خوشک خجوریں آٹا جو جو کچھ چیز تھا پنیر سارا حریرہ بنایا تیار کر کے امہ ایسا کے پاس پہنچ گیا اتنا جلدی کیا کہ نبی اسلام مسجد نبی سے گھر نہیں پہنچے عثمان نے کہا نہیں عثمان پہنچا کے چلے گئے امہ ایسا فرماتی ہیں پیارے آقا ترشیف لائے اور پوچھا ہمیرا کچھ ہے تو میں نے کہا جی ہے آپ نے فرمایا من اینہ یہ کہاں سے آیا ہے میں نے کہا عثمان لائے ہیں امہ ایسا کہتی ہیں چار دن کے ہم بوکے تھے نبی اسلام نے کھانا تناول نہیں کیا بڑی تیزی سے آپ علیہ السلام فوراں واپس مسجد میں چلے گئے کہتی ہے میں نے جب منظر دیکھا کہ نبی اسلام کدھر جا رہے ہیں کس کو بلانے جا رہے ہیں میں نے دیکھا پیارے آقا جا کے دوزانوں بیٹھ گئے یوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اے اللہ عثمان نے میرا دل جیت لی ہے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں اے خدا تو بھی میں سفارش کرتا ہوں عثمان سے راضی ہو جا ایسی سخاوت ایسا حیاء ایسی پاک دامنی وقت میرا ختم ہو چکا ہے بس میں باتیں سے بھی ختم کرتا ہوں ایسے عظیم صحابی ایسے تاریخ تو بہت زیادہ ہے حالات بھی واقعات بھی تنی زیادہ ہیں کہ تین جمعہ اللہ میں اور پڑھا سکتا ہوں اس پہ لیکن معرم شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ آگے پھر حسین فاروق عاظم شروع ہو جائے گی ایسے پاک دامن بہا حیاء باقردار انسان کو اسلام کے دشمنان نے سن پینتیس ہجری اٹھانہ زلحج چالیس دن بوکر پیاسہ رکھنے کے بعد آپ نے گھر میں اثر کے وقت شوریوں اور خنجروں کے وار کر کے لوئے کی لٹھ سر پہ مار کے آپ کی اہلیہ نائلہ رضی اللہ عنہ کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کے ایسے مظلومانہ انداز میں قرآن کی تلاوت کے درمیان اس دوران آپ رضی اللہ عنہ پہ بار کیا انہوں نے آپ کی داڑی بھی نوچی آپ کے سینے پر بھی چڑے صحابہ اکرام آپ کو بار بار کہتے رہے امیر المومنی اجازت دے دیں ہمیں ان سارے سبائیوں کا صفایہ کر سکتے یہ جو سبائی ٹولہ عبداللہ ابن سباہ یہودی کا ہے ہمیشہ یہودیت نے اسلام پہ قدغن لگائی ہے نبی الاسلام کو زہر دینے والے یہودی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو زہر دینے والے یہودی اور اسی انداز میں فاروق عاظم کو مسلح رسول پہ خاک و خون میں لکپت کرنے والے یہودیوں کے علاقار ابولول و فیروزی یہودی اور ایرانی اسی انداز میں عثمان غنی پہ بار کرنے والے یہودی اور عبداللہ ابن سباہ کی اولاد سبائی علی المرتضی کو شہید کرنے والے بھی وہی عبدالرمان ابن بلجم امام حسن کو بھی زہر دینے والے وہی امام حسین کو بھی کرب بلا کے میدان میں خاک و خون میں تڑپانے والے وہی لوگ ہیں اس دور سے دیکھر آج تک یہودیت ہی سازش کر رہی ہے اور جتنی غیر کفریہ طاقتیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ وقت پہلے جب ایک قادیانی کو وہاں سے چھوٹ ملی تو اپنے باپ یہودی کے پاس ہی باقے گئے انہوں نے پتہ ہے کہ ہمارا سکون وہی ہے اور افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ آج بھی مسلمان یہودیت کے بارے میں زمان میں نرمی رکھتے ہیں برحال واقعہ تو بڑے طلق ہیں عثمان اگنی رضی اللہ تعالی نے اس شہادت سے پہلے آپ نے چھت پہ آئے اور آپ نے آ کر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس میں چند باتیں آپ نے کی فرمایا لوگو اس مصر نوی کو میں نے توسیق روای تھی پیارے آقا کے حکم سے جنت کی بشارت لی تھی مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے بیر رومہ میں نے خرید کے دیا تھا ایک گھونٹ پانی کا نہیں پینے دیتے پیارے آقا نے دو مرتبہ جنت کی بشارتیں دی تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو قتل کیا جاتا ہے قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے شادی شدہ زنا کرے تب نمہ نے قتل کی ہے نمہ نے زنا کی ہے مجھے کس بنیاد پر قتل کرتے ہو ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا بات در اقیقت یہ ہے کہ رات کو پہرے آقا کی زیارت ہوئی ہے فرمایا عثمان چلہ پورا کر چکے چالیس دن ہو گئے ہیں بوکے اور رپیہ سے آج افطاری کے انتظام ہم نے جنت میں کی ہے رات کو افطاری ماری کٹی ہوگی عثمان اگنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا پھر آپ کے جنازہ اٹھانے تک سازش جنازہ تک نہیں اٹھانے دیا گیا پیارے آقا علیہ السلام کی اہلیہ نے احتجاج کیا جس پہ آپ کو انہوں نے جنت البقی سے بار رکھا لیکن اللہ پاک نے ایسا انتظام کی کہ آج جنت البقی کے اندر موجود ہیں میرے آپ کے لئے جو آج کا اس جمعے کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے اپنے کانوں کا کانوں کا مزہ لینا مقصود نہیں ہے اپنی ماضی کی تاریخ کا دریچہ میں نے کھولا ہے کہ ہم دیکھے ہم کون تھے ہم کن کے نام لے وہ ہیں ہمارے بڑوں نے کیا کردار اور کرکٹر پیش کی ہے آج مسلمان کیا میں اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں لوگوں کے سامنے میں نام عثمان اگنی کا لیتا ہوں نام علی 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 مرتضیٰ کے لیتا ہوں نام عمر ابو بکر کا پیارے آقا کا لیتا ہوں مجھے سوچنا چاہیے آیا میری طرز زندگی انہی کی انداز میں ہے کہ میری غیروں کے طرز پہ چلو میں غیروں کے طرز پہ شادی غمی غیروں کے طرز پہ معیشت معاشرت غیروں کے طرز پہ اخلاق و کردار غیروں والا اور دعویٰ اسلام والا ہو تو یہ دوگلہ پن ہے اس لیے کہتے ہیں دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سرہ سر موم ہو جا یا سنگ ہو جا اس لیے آج کے جمعہ کا خلاص ہے یہ ہمیں اپنے زہر و باطن کو پاک کرنا ہے ہم نے اپنی ماضی کے تاریخ کو دورانا ہے اور ہم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا ہے اگر ہم نے اپنے ماضی کے دریچوں میں اپنی رگائے ڈالی مستقبل ہمارا روشن ہے اور اگر ہم نے آنکھیں کھول دی تو ہمارا نام بھی اس طرح نسیہ منسیہ کر دیا جائے گا جس طرح آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں بڑا نام تھا اپنے دور میں آج ان کا نام و نشان مٹ چکے ہیں اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارا کردار و کرکٹر عالی ہو ہماری نسل اور خندانوں میں انشاءاللہ ہمارا نام باقی رہے گا اور ہمارے خندانوں اور نسلوں میں اللہ علماء صلحات خیاس ویاء پیدا کریں گے اور اگر ہم نے طرز زندگی اسلامی چھوڑی ہمارے گھر میں دینداری ختم ہوگی گمراہ لوگ ہمارے گھروں میں پیدا ہوں گے اس لیے تقاضی ہے اس بات کا اور حالات حاضرہ مجبور کر رہے ہیں زندگی سمٹ رہی ہے قیامت قریب آ رہی ہے ہم اپنے عامال پہ ذرا نگاہ کریں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے گر ہوئش میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین